اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انٹرویو کے لئے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں ڈسٹرک ٹرینر اور مونیٹرز کے انٹرویو کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے اور میسیجز بھی تقریبا لوگوں کو آ چکے ہوں گے ایک سینٹر مونیٹر کا لاہور ہے دوسرا فیصلہ باد اور سرگودہ میں بھی ہے اور میبھی راولپنڈی اور ملتان میں دو اور سینٹر بھی بنائے جائیں چونکہ راولپنڈی اور ملتان ڈیرہ غازی خان اور بھاولپور والوں کو میسیجز نہیں آئے سو چاہے جس کا شیڈیول جب بھی ہے تو انٹرویو کی دیاری آپ لوگ زور و شور سے کریں اور انٹرویو کے لئے میں پہلے بھی انٹرویو پی پی ایسی کے دے چکا ہوں اور دوسرے بھی کئی انٹرویوز میں نے سنے ہیں جو میں نے ان کا انیلیسز کیا ہے تو بس یہ آپ دیکھ لیں کہ انٹرویو جو ہوتا ہے وہ فور سیکشنز ان میں ہوتے ہیں جو آپ بنا لیں اپنے مائنڈ سیٹ میں جن سے questions آپ سے پوچھے جائیں گے ان سے ہٹ کے نہیں ہوتے تو اس میں جو ہمارے پاس پہلا سیکشن ہے وہ آپ کا انٹروڈیکشن اور انٹروڈیکشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے انٹروڈیکشن آپ انگلیش میں بھی تیار کر کے جائیں گے اور اردو میں بھی تیار کر کے جائیں گے last time میں نے انٹروڈیکشن دیا تھا اپنا انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے مجھ سے انٹروڈیکشن لیا ہی نہیں تھا جو ہی میں روم مینٹر ہوا تو انہیں کہا اچھا آپ کا نام کمرالحق ہے تو میں نے انہیں بتایا جی میرا نام محمد کمرالحق ہے تو اسی طرح مطلب وہ تھوڑا سا آپ کی ایکٹیونیس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ بھی پریزنس آف مائنڈ آپ کا کتنی ہے اور اس کے علاوہ خود ہی انہوں نے ان کے پاس چونکہ ہمارے داکمنٹس جو فوٹو کاپیز ہوتی ہیں اور ریجنل ان کے سامنے ہی موجود ہوتے ہیں تو یہ کہ بھی وہ انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ اچھا آپ نے بھی دو ہزار گیارہ میں میٹرک کی دو ہزار چودہ میں آپ نے ایف ایسی کی اس کے بعد آپ نے بی ایسی اور ایم ایسی پھر انہوں نے کہا دو ہزار انیس کے بعد آپ کیا کرتے رہے ہیں خود ہی انہوں نے اردو میں ہی ایسے پوچھ لیا لیکن یہ کہ بھی ضرور ہی نہیں ہوتا ہر جگہ ہر پینل ایسے ہی لے چونکہ اب ہم پروفیشنلی ایڈوکیشن کے فیلڈ میں جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایزی مونیٹر کام کرنا ہے اور مختلف سکولوں میں جا کے ہم نے ویزٹ کرنا ہے تو یہ کہ بھی اس میں انٹروڈیکشن وہ لیں گے اور انٹروڈیکشن آپ اردو میں بھی تیار کر کے جائیں انگلیش میں بھی تیار کر جائیں وہ سب سے بہتر ہے تو انگلیش میں بھی تیار کر کے جانا ہے انٹروڈیکشن جو ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے اپنا نام اپنے سیٹی کا نام اور اس کے علاوہ اپنی جواب کی کوالیفیکیشنز ہیں اور آپ کا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایکسپیرنس ہے تو وہ بھی ساتھ میں بتائیں اور ساتھ میں کوئی اور ایسی ایک بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھی وہ آپ کے جو مطلب آپ ڈسٹرک ٹرینر یا مونیٹر کے لیے دے رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ڈسٹرک کی پروفائل وہ لازمی تیار کرنے ہیں پروفائل اب ساب جائرے لائٹریسی دیپارٹمنٹ کے انٹرویوز ہیں تو لائٹریسی سے ریلیٹڈ ڈیٹا آپ کو معلوم ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈسٹرک کی جو مین مین پرسنیلٹیز ہیں اگر وہاں سے کوئی وزیر مشیر یا وزیریعظم یا کوئی صدر یا اس طرح کی کوئی پرسنیلٹی کوئی آرمی چیف رہے چکا ہے وہاں سے تو وہ لازمی آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرک کا مطلب اپنا صرف ڈسٹرک ہے تو ایسا نہیں ہے آپ نے پوری ڈیویین کو لے کے چلنا ہے مجھ سے جو لاسٹ ٹیم کوئیسٹن کیے گئے تھے میری جو ڈسٹرک ہے میرا راجنپور تھا لیکن انہوں نے پوچھے مجھ سے ڈیویین ڈیر غازی خان کی کوئیسٹن حالانا کہ ہمارے راجنپور سے بھی میر بلکشیر خان وزیریعظم رہ چکے ہیں لیکن انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے ڈیر غازی خان سے دو گورنر اور ایک صدر رہ چکے ہیں کون سے ہیں وہ تو انہوں نے بتایا بھی سردار لطیف خوصہ زلفکار خوصہ اور جو صدر ہیں وہ فروغ خان لگاری یا پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں تو یہ اس طرح وہ پوچھ سکتے ہیں کچھ لڑکوں سے وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے بھی راجنپور ہمارا جیسے شہر ہے اس کے قریب بھی ایک پہاڑی چوٹی ہے ماری تو بھی اس کی بلندی جو ہے نا کتنا ہے اب ماری تو ہم کئی بار گئے ہیں لیکن ہم نے یقین مانے کبھی سوچا ہی نہیں ہے بھی اس کی بلندی بھی ہے کوئی تو قریباً کوئی چوبیس سو میٹر کے قریب اس کی ہے اور پھر فورٹ منرو ایک جو ہے نا ڈیر غازی خان میں بڑا تھنڈا مقام وہ بھی پہاڑی چوٹی ہے تو اس کی بلندی بھی پوچھ رہے تھے تو اس طرح وہ جنرل میں آپ کو ٹچ دے رہا ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ ایک اور بات آپ نے اگر وہاں جا کے یہ بتایا کہ آپ آلریڈی کسی دپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں تو یاد رکھے گا اس دپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ سے لازمی وہ پوچھیں گے اس دپارٹمنٹ کے سیکٹری یا اس دپارٹمنٹ کی کوئی پری ہسٹری ہے کوئی ہسٹری ہے یا اس سے کرنٹ اس وقت جو اس کی کوئی اچیومنٹ یا دپارٹمنٹ کے کوئی پروڈیکٹس کام کریں وہ پوچھیں گے آپ سے یا اپنے ذہن نشین رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو دو سیکشن میں میں نے بتا دیا ڈیٹیل بتا دیا ہے انٹرڈیکشن اور ڈسٹرک پروفائل سیکنڈ سیکنڈ پارٹ آپ یاد رکھے گا ڈیفینیٹلی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ لازمی وہ پوچھیں گے ایڈوکیشن میں انٹرویوز میں نے بہت سارے سنے ہیں چار چپٹرز ہیں جن کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ تیار کرنا ہے ایڈوکیشنل سیکالوجی فلسفی آف ایڈوکیشن اور لرننگ تیریز والا جو چپٹر ہے تیچنگ میتھوڈالوجیز اور اس کے علاوہ ریسرچ میتھوڈالوجی یہ پانچ چپٹر ہیں لرننگ میتھوڈالوجیز تیچنگ میتھوڈالوجیز ریسرچ میتھوڈالوجیز اور اور ایڈوکیشنل فیلوسفیز اور ایڈوکیشنل سیکالوجی یہ پانچ چپٹر آپ سمجھیں ان میں سے اگر آپ سمجھے بھی وہ اگر دس کوئیسٹن پوچھیں گے تو سات کوئیسٹن ان میں سے ہوں گے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور بھی چپٹرز ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہیں ہسٹری اور خاص کر وہ والا جو ہے نا ایک دو لوگوں سے انہوں نے پوچھا تھا ابن خلدون اور امام غزالی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا وہ چکے انٹرویوز سارے لائٹریسی دپارٹمنٹ کے چل رہے ہیں تو لائٹریسی دپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ وہ لازمی پوچھیں گے لائٹریسی دپارٹمنٹ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کا رول کیا ہے دوسرے ملکوں کے لائٹریسی دپارٹمنٹ کس طرح کام کر رہے ہیں دوسرے صوبوں کے لائٹریسی دپارٹمنٹ کس طرح کام کر رہے ہیں لائٹریسی دپارٹمنٹ آپ کے ڈسٹریک میں کس طرح کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ لائٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اس وقت کون کون سے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں ان پر میں نے الہدہ سے تین ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ تعلیم سب کے لیے دوسرا ایک ہیومن ریسورس والا پروجیکٹ ہے اور تیسرا ایک اور بھی ہے چوتھے پروجیکٹ پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو آج اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ ویڈیو وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جو لائٹریسی اور نان فرمل بیسک ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے 2019 اس سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور بھی اگر اس طرح کے کوئی کرنٹ جو ہے نا کوئی سینریو میں کوئی اور بات ہے تو وہ آپ ڈیفینیٹلی دیکھ کے جائے گا تیسرا آپ کا سیکشن آپ کے لائٹریسی ڈپارٹمنٹ سے ہوگا اور چوتھا اور اس کا آخری سیکشن وہ جنرل نالج ہے جنرل نالج میں وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے پہلے گورنر کون تھے پاکستان کے پہلے گورنر کون تھے مطلب اس طرح کی کوئی بات پوچھیں گے دنیا میں سب سے بڑے ڈیم کا نام کیا ہے دنیا کے بارے میں ویسے کم زیادہ پوچھتے ہیں زیادہ تر وہ انٹرویو میں چونکہ پوری دنیا کی معلومات نہیں تو پاکستان سے ریلیٹڈ وہ لازمی پوچھتے ہیں کوئی پری ہسٹاریک ہسٹاریک یا اس طرح کی کوئی میجر میجر جو کوئی بات ہوتی ہے یا فرسٹ یا لارج ایسٹ تو اس طرح کی بات اسلامیات سے ریلیٹڈ بھی پوچھ سکتے ہیں بھی فلاں واقعہ کب ہوا ایک لڑکی مجھے یاد ہے اس سے انہوں نے چوتھا کلمہ پوچھ لیا تو انہوں نے چوتھا کلمہ سنے تو یہ آپ لوگ اس کو بھی مائنڈ میں لے کے رکھیں ایک لڑکا تھا اس نے بتایا کہ میں تعمیل کنندہ ہوں پہلے سے جوب کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے چونکہ اس کا تعلق اس ڈپارٹمنٹ سے تھا تو یہ انہوں نے پوچھ لیا کوئی ایک لڑکے نے اس طرح کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ تھا تو انہوں نے پوچھا بھی اس پر کہ گرانٹ آئی جی کون ہے آپ کی ڈیوی آئی جی کون ہے اور آئی جی کا پوچھ لیا ڈی پیو کا پوچھ لیا تو یہ چیزیں وہ ڈیفنیٹلی پوچھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بس یہی انٹرویو ہے بار بار لوگ انٹرویو سے ریلیٹر پریشانی لے رہے ہیں تو کوئی پریشانی نہ لیں یہ چار سیکشن ہیں ان کو تیار کریں تو بس آپ کی تیاری ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی بگیا انٹرویو میں جو سب سے اہم بات کونفیڈنس آپ نے لوز نہیں کرنا کونفیڈنٹلی رہنا ہے وہاں پہ بلکل چیزوں کو سوز سمجھ کے جواب دینا جالد بازی میں جواب نہیں دینے بس یہ یاد رکھے جالد بازی میں جواب دینے سے آپ کا انٹرویو جو ہے نا وہ خراب سمجھا جائے گا بہت پور اعتماد ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اور سارے پینل کی طرف آپ نے دیکھتے رہنا ہے اور جہرے پہ ہلکی پھلگی مسکرات بھی ہو اگر مسکرات نہیں بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں لیکن جواب آپ نے بہت حوصلے اور حمد سے دینے ہے امید دعا ہے میری کہ بھی انشاءاللہ آپ سب کے انٹرویوز اچھی ہوں میرے لئے بھی آپ لوگ دعا کریں میرا بھی انٹرویو ہوگا بہت جلد تو شکریہ چینل کو سبسکرائب کر دیں